یہ کتنے کے انگلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دیسی ایٹس وی لاغ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور بہت بہت زیادہ خوش ہوں گے اس دفعہ مجھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ویلوک بنانے میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بہت ساری مسروفیات ہیں اور اب تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں جب سے میں نے یونیورسٹی میں کلاسز لینا سٹارٹ کی ہیں تو آج ہے جی فیفٹین اکتوبر ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے رات کا تو بس ایسے ہی اچانک سے پلائن بن گیا باہر نکلنے کا تھوڑا کچھ کھانا وغیرہ کھانے کا تو یہاں پر میں اس جو ہے ریسٹورٹ میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں بس یہ اب جب سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری آپ لوگ دیکھتے ہیں پوسٹ آنا شروع ہو گئی ہیں چکن کے بارے میں پتہ نہیں بھلا بھلا کیا کیا جو ہے وہ لوگ بنا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں دوسرے لوگوں کو تو تب سے میرا دل نہیں کرتا بھائی کچھ کھانے کو تو ابھی بھی ادھر آئے ہم تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کھانے میں کیا کیا ویلے بھلا انہوں نے مٹن جی کنیے وہ چیزیں گھنائیں تو میں نے تو سوچا کہ نہیں میں یہ کچھ بھی نہیں کھاؤں گی میں ہوں زیادہ تر ویجیٹیرین اور میں یہ چیزیں انترے شوق سے نہیں کھاتی تو پھر یہ سالن مگوایا تھا چنی اور انڈے کا یہ مجھے بہت پسان رہا ہے پہلے بھی میں نے ایسی ایسا ہی سالن یہاں پر تو نہیں مطلب اپنے سٹی کے اندر یہ ایک اور جگہ پر کھایا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا تو ابھی یہ کھانا کھانے کے بعد ہمارا پلان ہے ایک ایسی جگہ پر جانے کا جو کہ ہماری سٹی کی ہوئی آپ کہہ لیں کہ only one پلیس ہے لوگوں کے لیے for visit and for enjoyments تو ابھی کھانا کھانے کے بعد ہم وہاں چلیں گے بچوں کے ساتھ اور میں آپ کو اس کا ویزٹ کرواؤں گی تو بس ابھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہے جی وہ جگہ جو کہ ہمارے سٹی میں جسٹ ایک ہی ہے گھومنے پھننے کے لیے بچوں کے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے تو آج تو یہاں پر رش بھی کم ہے یہ اس کا نام ہے مادل مارٹ اسے مادل بزار بھی کہتے ہیں تو سارا شہر جو ہے وہ ادھر ہی آتا ہے بچوں کے ساتھ آج یہاں پر رش کافی کم ہے کیونکہ منگل کا دین ہے زیادہ یہاں پر ویکنڈ پر رش ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے سیونڈی رائٹ یہاں پر میں فرس ٹائم ہاشیر کے ساتھ اسے لے کے بیٹھی تھی صرف ہاشیر کو دکھانا تھا تو وہ بہت اچھا جو انہا ٹائم تھا ہاشیر نے کافی زیادہ انجوائے کیا اور تب تھوڑا سا چھوٹا تھا تو فرس ٹائم میں تو وہ ڈائر گیا کہ یہ میں پتہ نہیں کہاں آگیا ہوں تو یہ یہاں پر انہوں نے یہ پہلے بالکل کمبائن تھے سارے جولے وغیرہ اب انہوں نے اس کو سائٹ پر کر دیا آگے بانڈری وال لگا دیا تو جب ہم یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ادھر ہی آنا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لئے شاپنگ کے لئے تو بے شمار سٹال ہیں یہاں پر فی میلز کے لئے لیکن اس سائٹ پر بھی جائیں گے وہ بھی میں آپ کو سارا ویزر کرواؤں گی اس سے پہلے یہاں پر درہ پہلے بچوں کو انجوائے کر لیں کیونکہ یہ بالکل سٹارٹ میں ہے تو جب ہم انٹر ہوتے ہیں ساتھ بچوں کے دھوڑیں اس سائٹ پر لگ جاتی ہیں ابھی آشیر اپنی اس نے جس جمپنگ کرنی ہوتی ہے اس نے جمپنگ بہت پسند ہے اس نے ٹکل لے لیا اب یہ جمپنگ کے طرف جا رہا ہے یہاں پر یہ تھوڑا دیر جمپنگ بہرہ کرے گا اور پھر جمپنگ بہت بہت زیادہ تھک جاتا ہے جس دن یہ ادھر آتا ہے اس کے بعد پھر یہ ساری رات بس یہی کہتا ہے میری ٹانگیں دبائیں اب اس کی جمپنگ سٹارٹ ہونے لگے تھوڑی دیر اس کی جمپنگ سٹارٹ رہنی ہے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے دوسری سائٹ پہ اور میں آپ کو ویزٹ کروں گی بہت سارے اچھے اچھے سٹرالز ہیں یہاں پر شاپنگ کے لیے کپڑوں کے کاسمیٹکس کے اور کراکری کے بہت زیادہ میں نے اپنی کچھ پہلے جو ویڈیوز تھی میں میوزک ڈالا تھا تو میں نے آپ لوگوں سے سیگیشن لینی تھے آپ نے نوٹ کیا میں نے اس ویڈیو میں میوزک نہیں ڈالا کیونکہ میں ایسے ہی ایک دن سوچ رہی تھی کہ جو میوزک ہے میں اپنی ویڈیو پہ لگاتی ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے ظاہر اسی بات ہے گناہ ہوتا ہے تو اگر میں نے میوزک لگایا اوپر مجھے کچھ لوگوں نے کمیٹس میں بھی کھا کہ آپ نہ میوزک نہ ڈالیں اپنی ویڈیو پہ اس سے آپ کو بھی ہوگا گناہ اور جو جو لوگ سنیں گے ان کو بھی تو میں نے ٹوٹلی اوپا وائٹ کر دیا میوزک کو انشاءاللہ تو یہ والی ویڈیو میں نے ایسے بنائی ہے جسٹ ایک آپ سمجھیں لائیو ہے میں نے اس کیو پر اتنی ساؤنڈز وغیرہ کٹنی کی بیک سائٹ کی جو ریڈنل تھی بیک سائٹ کی جو بیدگی 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 موسیقی 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 یہ ساری اس سائیڈ پہ جو ہے وہ پپڑے کی اور کاسمیٹکس کی کاسمیٹکس کی یہ بہت پیاری لگ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ آئیں اور آپ نے اگر کوئی چیز بھی لینی ہے یہ بہت ایسے ہوتا ہے ہم نے چیزیں لینی ہوتی ہیں یہ مجھے اچھے لگے ہم ہی در آئیوں دیکھنے یہ کتنے کے انکل ہے بھائی کتنے کا یہ دو سو کا ایک اور یہ والے وہ سارے دو سو دو سو کے ہیں وہ والے وہ سارے دو سو دو سو کے چائے کے لیے مجھے مگ بہت زیادہ ٹریک کرتے ہیں لیکن یہ بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کا ڈیزائن بہت پیارا ہے لیکن بہت زیادہ بڑے ہیں ویڈیو میں تو اتنے جو ہے یہ خاصا ان کا ڈیزائن سائز ان کا واضح نہیں ہو رہا لیکن بہت بڑے تھے یہ آئی تھنک یہ کلو سے تھوڑے سے کم ہوں گے اور یہ ونٹر ابھی ٹھیک طرح سے آیا نہیں لیکن ونٹر کی سارے چیزیں باہر آگئے ہیں ابھی میں پھر دوبارہ یہ جوڑی دیکھنے کے لیے آئی ہوں یہاں سے میں نے اس شاپ سے ایک دفعہ میں نے لیے تھے اپنے وہ ایئرنگز لیے تھے جب میروس پڑے میں اب بہت اچھے نکلے تھے تو وہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پر آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باگ زفیس ہوتا ہم نے جو چیزیں لینی ہو گھر میں ہمارے مائن میں ہوتی ہیں ہمیں یہ چاہیے ہیں جب ہم باہر آتے ہیں ہمیں فوراں سے بیل جاتی ہیں وہ چیزیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہیں تھی تو یہاں پر آ کر یہ سامنے ایک جگہ پر سارے سٹالز ہیں دو بندے کو دیکھیں مائن میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز چاہیے تھی اور یہ فرید نہیں ہے یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم کافی ٹائم ہو گیا اب ہم چلتے ہیں گھر اور آپ دیکھیں وینڈو یہ سارا یہ سائیڈ پین انہوں نے کھانے پینے کا رینج کیا ہوئے لوگوں کے لئے مطلب ایک چھت کے نیچے سارا کی چھت تو ابھی ہم پھر چلتے ہیں یہاں پر مہجد بھی ہے بیچی بھی اس کے اندر ہی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اللہ آفیز کافی ہم پھر چھتے ہیں جوں حیرت کافی ہم پھر چھتے ہیں here موسیقی